ٹیس ٹاکس کی ایک اور ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید اور میں ہوں اترو بارزہ گزشتہ شب وزیراعظم عمران خان کی جانب سے دیئے گئے اشائیہ کی اندرونی کہانی سامنے آگئی گزشتہ شب وزیراعظم عمران خان نے حکومتی اور اتحادی ارکان پارلیمنٹ کو اشائیہ پر ندو کیا تھا جس میں وفاقی وزراء، مشیران، معاونین خصوصی سمیت تحریک انصاف کے دیگر عراقین اسمبلی شریک تھے وزیراعظم تقریب میں ایک ایک ٹیبل پر گئے ہر کسی کی شکایت سنی اور انہوں نے اتحادی جماعتوں کے سربراہان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا وزیراعظم ہاؤس میں دیئے گئے اشائیہ میں چہنگویاں ہوتی رہی کہ عمر ایوب، ندیم بابر اور عبدالحفیظ شیخ کو عوامی غزب سے بچ کر رہنا چاہیے ذرائع کے مطابق بعض ارکان نے وزیراعظم تک شکایات پہنچائیں کہ 18 ایم این ایز وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار کے روئیے سے پریشان ہیں کیونکہ وہ ایم این ایز کی بجائے ایم پی ایز کو ترجیح دیتے ہیں اشائیہ میں بعض ارکان وزیراعظم سے موجودہ خراب معاشی حالات اور عوامی رد عمل سے متعلق بات کرنا چاہتے تھے لیکن وہ وزیراعظم تک اپنی بات نہ پہنچا سکے ذرائع کا کہنا ہے بعض پارٹی ارکان ناخوش اور باہمی گفتگو میں شکوے کرتے نظر بھی آئے جن میں قاسم نون، نجیب حارون اور آمیر لیاقت شامل تھے جبکہ راجہ ریاض اور نور عالم اشائیہ میں نظر نہیں آئے اور شیخ رشید نے بھی بیماری کی وجہ سے معصرت کر لی تھی دوسری جانب اسلام آباد ہی میں وزیراعظم کے اشائیہ میں شرکت سے معصرت کرنے والی اتحادی جماعت کاف لیگ نے اپنی بیٹک الگ لگائی گلوچستان، عوامی پارٹی، گرانڈ ڈموکرٹک الائنس کی رہنما فہمیدہ مرزا اور عزار درکن اسلام بھتانی نے وزیراعظم کے اشائیہ کے بعد کاف لیگ کی بیٹک میں بھی شرکت کی کاف لیگ کے اشائیہ میں ایمٹیو ایم کے ارکان شریک نہیں ہوئے جبکہ کاف لیگ کا حکومت کی جانب سے منانے کی کوشش ناکام ثابت ہوئی اس حوالے سے ترجمان مسلم لی کاف کا کہنا تھا کہ حکومت کے اتحادی ہیں مگر اشائیہ میں شریک نہیں ہو رہے کیونکہ پارٹی رہنما مصروف ہیں لیکن بجٹ کی منظوری کے تمام حل میں حکومت کو ووٹ دے رہے ہیں دوسری جانب کاف لیگ نے اتحادی جماعتوں کی اپنی الگ بیٹھک جمالی اور چودری برادران کی جانب سے اتحادی جماعتوں کے رہنماوں کو اشائیہ پر مدعو کیا گیا ذرائع کے مطابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے اس سلسلے میں چودری شجاعت حسین سے رابطہ کر کے انہیں منانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ کامحاب نہ ہو سکے ذرائع کا کہنا ہے کہ اسد کیسر نے چودری شجاعت سے درخواست کی کہ ایک رکن قومی اسمبلی ہی بجوا دیں تاکہ کاف لیگ کی نمائندگی ہو جائے تاہم چودری شجاعت نے کاف لیگ کے کسی ایک رکن قومی اسمبلی کو بھی شائعہ میں بجوانے سے انکار کر دیا سربعہ مسلم لی کاف نے وزیراعظم کو پیغام میں کہا کہ بجر میں ووٹ دینے کا وعدہ تھا ووٹ دیں گے لیکن آپ کا کھانا نہیں کھائیں گے دوسری جانب بلوچستان نیشنل پارٹی بی ان پی نے بھی شائعہ میں شرکت سے انکار کر دیا تھا بی ان پی کے رہنما جہاں زیب جمال دینی کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کا شائعہ حکومتی اتحادیوں کے لیے ہے ان کی جماعت اب اتحادی نہیں رہی اس لیے ان کا وزیراعظم کے شائعہ میں شرکت کا کوئی جواز نہیں خوال دہے کہ وزیراعظم عمران خان نے کل حکومتی ارکان قومی اسملی کے اعزاز میں اتحادی جماعتوں کے رہنماوں کو شائعہ پر مدور کیا تھا جو وزیراعظم ہاؤس میں دیا گیا ذرائع کے مطابق شائعہ کی تقریب میں وفاقی بجٹ منظور کروانے کی حکمت عملی پر غور ہوا اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق حقائق قوم کے سامنے رکھے جانے پر مشاورت ہوئی وزیراعظم کے لیے پیس ٹاک سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ